اس ویڈیو میں آج ہم ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو کہ responsible ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے ڈیٹا بیس کو supervise کرنے کے لیے یعنی ڈیٹا بیس میں جتنے بھی operations ہوتے ہیں ان تمام کو چلانے کے لیے ہمیں ایک شخصی ضرورت پڑتی ہے جو کہ اس ڈیٹا بیس کو manage کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ DBMS کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ڈیٹا بیس کی management اور اس کی supervising کرتا ہے تو اس شخص کے پاس دی بی ایمیس سے متعلق detailed knowledge ہونی چاہیے دی بی ایمیس میں استعمال ہونے والے جتنے بھی tools ہیں وہ اس کو پتا ہونے چاہیے انہیں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اب دی بی ایمیس جیسے کہ میں سے پہلے ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں یہ ایک software ہوتا ہے یعنی کہ database administrator کیا ہوگا ایک ایسا شخص ہوگا اس کو command ہوگی اس software کے اوپر جو software کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے مثال کی طور پر جیسے یہ ایک MS Access کا ایک انٹر فیس آپ کے سامنے ہے یہ دراصل کیا ہے یہ بھی ایک دی بی ایمیس ہے اب اس کے اندر ایک database create کیا گیا ہے جس کے اندر student information system موجود ہے student کی information teachers کی classes کی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ tables create کیے گئے ہیں اور صحت کچھ queries create کی گئی ہیں اور پھر کچھ forms اور کچھ reports ہیں تو یہ ایک مکمل database system ہے student information system کے نام سے اب جب اس کو manage کرنا ہوگا جب اس کو چلانا ہوگا اس کے اندر آپ نے data entry کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے ایک new table آپ یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ کوئی new query لگانا چاہتے ہیں کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں اپنے database سے کوئی آپ form design کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کہیں پہ کسی report کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ تمام operations کرنے کے لیے ایک شخص ہوگا جو کہ یہ تمام کام کرے گا اس شخص کو database administrator کہتے ہیں تو یہ تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آگئی کہ database administrator کیا ہوتا ہے سمپل سادہ الفاظ میں جو ہمارے database کو manage کرتا ہے DBMS کا استعمال کرتے ہیں اب ہم کچھ اس کے task دیکھ لیتے ہیں کہ database administrator کی کیا task ہوتے ہیں سب سے پہلا task جو اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ database کو design کرتا ہے یعنی designing of the database اب database designing سے یہاں پہ کیا مراد ہے database designing سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ let's suppose ہم نے ایک database بنانا ہے student information system کسی بھی college کے لیے کسی بھی university کے لیے جس میں اس college یا university سے مطالق تمام basic information موجود ہوگی اب اس کو پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسے ہمیں design کرنا پڑے گا تو اس پورے designing process میں database administrator جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے relational database میں سب سے important چیز کیا ہوتی ہے tables تو وہ کیا کرے گا database administrator تمام tools جانتا ہوگا DBMS کے جیسا کہ یہاں پہ DBMS دکھائے گیا ہے یہاں پہ tables کیسے create کیا جاتے ہیں انہیں کس طرح سے design کیا جاتا ہے design view پہ جا کے کس طرح سے ان کی data types decide کی جاتی ہیں یہ تمام کام جو ہے وہ سرانجام دیتا ہے آپ کا database administrator تو مکمل جو designing کا process ہے جس کے اندر ہم تمام entities کو ریزائن کرتے ہیں ان کے relationship بناتے ہیں یہ تمام کام جو کرتا ہے وہ database administrator کر رہا ہوتا ہے اگلا task جو ہے اس کا وہ کیا ہے کہ organization جس organization نے اسے hire کیا ہے یا رکھا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی operational policies and procedures جو ہے وہ define کرتا ہے مثال کے طور پہ یہ ہم نے ایک database بنا چکے ہیں جس کے اندر student information system جو ہے سے متعلق تمام information موجود ہے اس tables یہاں پہ بنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ student teacher result اب یہاں پہ کہیں پہ آپ نے کوئی query apply کرنی ہے query کیا ہے ایک operation ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو ان students کی list چاہیے جن کا تعلق lahore سے یہ ایک operation ہے یہ company کا ایک operation ہے تو اس کو اب implement کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایک query apply کریں گے جیسے یہاں پہ ہم نے query apply کی ہوئی ہے ایسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس ان students کی list آجائیے تو یہ پورا ایک operation ہے اس operation کو کرنے کے لیے ہمیں ایک specialized بندہ چاہیے کیونکہ ایک عام شخص یہ operation نہیں کر سکے گا تو وہ شخص جو ہے company کے جتنے بھی operational policies ہیں یا اس کی جو procedures ہیں وہ تمام define کرے گا اپنے database میں اور اسی طرح اس کا جو تیسرا task ہے کسی بھی database administrator کا وہ کیا ہوتا ہے planning security measures یعنی کہ اپنے database کو secure کرنا جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ایک database فائل بنائی بھی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو access جو ہے وہ صرف میں کر سکوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمارے پاس DBMS میں options ہوتے ہیں جو کہ ہمارے database کو secure کرتے ہیں یہاں فائل پہ click کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے encrypt with password ایسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کی اس فائل کو database کو secure بنایا جا سکتا ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے database میں مختلف user جو اس کا استعمال کر رہے ہیں انہیں control کیسے کیا جائے یعنی کہ آپ users کو کیا کریں گے passwords دے دیں گے ان password کا استعمال کرتے ہوئے user جو ہیں وہ آپ کے database کو access کر سکیں گے یعنی یہ جو آپ کو یہاں پہ database نظر آ رہا ہے جہاں پہ اس database کی information موجود ہے یہاں تک ہر کوئی access نہیں کر سکتا ہم کیا کریں گے کہ users کو passwords دیں گے تو یہ کام بھی جو ہے یہ database administrator کا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے کہ training of new employees یعنی کہ جو new employees hire ہوئے ہیں جنہیں database استعمال کرنا نہیں آتا تو انہیں بھی جو ہے train کرنا database administrator کا کام ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے جانا کہ database administrator کی کیا task ہوتے ہیں اور database administrator دراصل کہتے کس کو ہیں شکریہ و flatten ساتھ